ان کا کلمہ بھی ہے بندے ان کا کلمہ پڑھتے ہیں جنابِ موسیٰ صلی اللہ کتاب بھی ان پر اُتدی قرآن کہتا ہے کہ انہیں ایک ولی دیگا اس نے اپنی نبوت کا اعلان دے گی اس کا نام ہے خیزر جنابِ موسیٰ نے خیزر سے کہا مجھے سادھ آتی تو جنابِ خیزر نے کہا کہ رکھ لو سادھ یہی لوگوں کی ایک جملہ میں نوجوانوں سے کہوں موسیٰ کہنے ہے رکھ لوگ کسے کہنے ہیں خیزر اب فیصلہ کرنا آسان ہے رہنے والا افضل ہے یا رکھنے والا تھوڑے بندے بولے تھوڑے بندے بولے جسے رکھا جا رہا ہے وہ افضل ہے یا وہ افضل ہے جو رکھا ہے جو رکھا ہے وہ افضل ہے جو افضل ہے اس میں نبوت کا اعلان ہے جو مفضول ہے وہ صاحبِ شریعت یہ اپنی گوھر نہیں کرتا یہ چونکہ بندوں کو راز کھولنے کا شوق ہے بندے چاہتے ہیں کہ راز پہ راز کھلتے تھے جب کھل گیا تو راز ہی کیا ہے بھی توجہ جب کھل گیا تو راز ہی کیا ہے بندے علی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سمجھ جائیں علی کی کئی بندے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کئی بندے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو جل رہے ہیں وہ جل رہے ہیں اور جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی خسارے ہیں جو جل رہے ہیں وہ بھی خسارے ہیں بندے علی سے حاصل سردھے ہیں حاصل کس سے کرتے ہیں بولو حاصل علی سے کرتے ہیں حاصل آپ سمجھتے ہیں حاصل سے آئے ہیں کسی بندے کے پاس اکسی سواری ہو تو کوئی دیکھنے والا جل جائے تو حسد سے اس کا نام ہے وہ کہے کہ اللہ اس سے چیز لے نئی گاڑی پہ بیٹھ کے گزرے تو دعا دے رہے کہ اس کا اکسی بیٹھ ہو گیا یہ ہے حسد ایک ہے رش رش کیا ہے رش کیا ہے کہ بندہ دعا کر اللہ جیسی گاڑی اسے بھی ہے ویسے مجھے بھی بھی دی علی سے حسد ہو سکتا ہے رش نہیں یار جیسی بندے کا ہاتھ اٹھا ہے علی سے حسد ہو سکتا ہے رش نہیں رش یہ ہے کہ اللہ جو اسے دیا ہے وہ مجھے بھی دے تو کیوں بے آپ ہوگے ماں کے لجولے میں آپ کو دالہ دردہ دردہ علی سے حسد ہو سکتا ہے رش نہیں کائنات میں کوئی بندہ ہے جو خواہش کرے کہ اللہ ویسے بیٹے مجھے دے ساواشی کے ہاتھ اٹھیں یہ ہاں آباد ہے کائنات میں کوئی بندہ کائنات میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے ممکن ہے بندہ کہے کہ جیسے بیٹے علی کو دی ویسے مجھے بھی دے جیسا بھائی علی کو دیا آپ جانتے ہیں نا علی کے بھائی کو جن بندوں کو نہیں بتا گئے کہ بھائی کاموں نے یا تیناروں میسا کیا حقورت ہوا تھا جب نوستفا نے مختلف صحابیوں کو مختلف صحابیوں کا بھائی بنایا تھا جب رسول نے مختلف صحابیوں کو مختلف صحابیوں کا بھائی بنایا تھا میں مگا دیتا ہوں کس کو کس کا بھائی بنایا تھا rol Karl barba को حضرت عمر کا حضرت عثمان blinking عظمان کو عبودربع stuck جس کا ملاج جس سے ملتا تھا اس کا ملاج جس سے ملتا تھا ایتھا گوہ نہ رہو میں لگاؤں نہیں لگانا تو نہ لگاؤں میں لگاؤں حیدری جس کا ملاج جس سے ملتا تھا اسے اس کا بھائی بنایا سہادی کی نلر تھی علی تھی علی الگ کڑے تھے کہ اب علی کو کس کا بھائی بنایا سارے بھائی بنایا علی اکیلے کڑے تھے بندوں میں زوجاب علی کو کس کا بھائی بنایا رسول نے برمایا یا انہا میرے قریب آؤں علی قریب آئے علی کی کلائی پر بنایا اور رسول نے برمایا یا انہا تاہیی ہی خیر میں دنیا وفعل آخر آنا علی تو یہاں بھی میرا بھائی ہے ساوہ ساوہ نیا بھائی علی تو یہاں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے اب درہ پڑھو قرآن کے آخرت میں بھائی ہوتے ہیں قیامت آنے کے بعد جب کوئی بھائی بھائی ہے جب قرآن پڑھو تو قرآن کہتا یوم یفر علمہ رومن آخی ہے اس دن بھائی بھائی سے دور ہو جائے گا رشتہ کھوڑ جائے گا لا اتصابہ بھائی نہ ہوں قیامت کے دن نصف واقع نہیں رہیں گے کوئی کسی کا بھائی نہیں رہے گا رسول قرآن کہتا کوئی کسی کا بھائی نہیں رہے گا لیکن علی میرا بھائی رہے گا قیامت کے دن کوئی نصف واقع نہیں رہے گا لیکن علی قیامت کے دن بھی میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوتا جیسے یہ دو گنگلیاں ہیں تو پھر مجھے کہنے دو گنگلیاں قیامت بھی آ جائے تو علی عمد علی اللہ کو محمد الرسول اللہ سے شعرہ شعرہ مومنین آخریت منکون مہاد اٹھا کے منکون دوالا جبریر کے مولا موزر کے مولا کمبر کے مولا نمست کلمہ تارا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سلام اللہ کیا کہیں گے قیامت بھی آجائے وہ علیہ وسلم اللہؐ محمد الرسول اللہ سے عل parallel نہیں کر سکتی جو کا میں آپ کہوں گا پھر دیکھوں گا قول کونڈ کی دیں گا کس مقین پر بیٹھا ہے جب قیامت بھی آکے علیہ وسلم محمد سے علق نہیں کر سکتی پھر کسی سماللی کا فتوہ علیہ وسلم سکار علیہ وسلم پھر کسی قادر reach favour ش rays رہ对 علیہ قیامت میں آجائے قیامت کا سورہ ٹریبا مسار شاہدی علیہ کو محمد سے اللہ کا نہیں کر سکتے بھئی توجہ اب جنہ میں ایک عدم میں کہوں قیامت کے دن سورت ہی اکیلہ ہوگا لیکن وہ شم سے وزہا جو اب ستیوں نے سلاح ہے تو ملی ہوئی ہنگلیوں کی طرح ہو میں سمجھا رہا ہوں علی کے فلائے اسے حسد نہ کرو گا علی کے فلائے اسے چلو نہ آپس میں حسد کرو آپس میں کرو حسد پھر بچت ہو جائے گی کیونکہ بندہ بندے سے حسد کرے تو آنکھ خراب ہوتی ہے بندہ علی سے حسد کرے تو آنکھ خراب ہوتی ہے بندہ بندے سے حسد کرے تو آنکھ خراب ہوتی ہے بندہ علی سے حسد کرے میں جب ہی سارے بندے ابھی ساتھ نہیں چلے میں لیلہ جملہ کہنے نہ رہا ہوں ملک شاہد یہ جملہ کہہ کے فدائل خطر کر دوں تو یہاں پہ مکمل ہے کسی بندے کو کسی کے مقام سے حسد ہو تو مقام کو نفرت کی نگاست دے کسی بندے کو کسی بندے کی گاڑی سے حسد ہو تو گاڑی کو نفرت کی نگر سکے کسی بندے کو کسی کی اولاد سے حسد ہو تو اولاد کو حسد کی نگاست دے کائنات میں واحد علی ہے جس سے حسد ہو جائے تو بندہ اپنی ایمان کو نفرت کی نمہ سے یا اپنے بندے کو ہاتھ اٹھائے اندر والے وے مہر والے ملکے ہاتھ اٹھائے ملکے بولو حیدری بندے علی سے حسد کریں کو پھر اپنی ماں کو نفرت کی نگاست دے اور اولیل اللہ کہنے کے بعد دو چار بندے ہاتھ کے اندر ایسے ہیں جنہوں نے زمین کو پکل کے لکھا ہوا ہے دیچے والے ہوت کوپر والے ہوت کا سیر سب سے بندے علی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کھناؤنی شرارتوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے رہے ہیں اللہ علیہ وسلم علی کے فضائل سے حسن ہے آہاں شیئت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ فضائل علی کے اللہ نے عطا کر شیئت کا عقیدہ ہے کہ علی کو فضائل بولو اللہ نے عطا کر علی کو فضائل اللہ نے عطا کر ظلفقار دی اللہ نے میں توجہ کر اللہ نے بہت تیر بال کے ظلفقار علی کو دی اللہ نے اموری کائنات پہ نظر کی ظلفقار اصلاح ہے اللہ کا سوچ کے لاب دے لو سوچ کے لاب دے لو سوچ کے لاب دے ظلفقار اصلاح ہے اگلے جب لے پہ کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا ہے اب میرا سوال یہ ہے توجہ جو اگلے سال کے لاب دے بات کر چیف آف آرنی سٹاف کی بندوق زیادہ دلوی ہے کیونکا دفتر پر کرسی زیادہ دلوی ہے کرسی سے ہوتا تو چیز ہے میں توجہ ہوں کرسی سے ہوتا تو بندوق ہو گی آپ تو بتا ہے جب بندے موطل ہوتے ہیں تو پہلے کہتا ہے ہی کس طرح یہاں پر ہتھیار یہاں پر بندہ موطل ہو گئے نہ ہتھیار یہاں پر ہتھیار رکھتے جو بندہ موطل ہو گئے اس سے ہتھیار لے دی ہتھیار کھا تو موطل کیا تو پھر لیا جنہیں اللہ نے ہتھیار دیا ہی کہنے داروں جنہیں اللہ اپنا ہتھیار تیر اپس حضر نہیں کرتا ہمیں اللہ اپنی کوشی سے کہنے داروں نیرہ بادو تھی جا چکے نیرہ نہیں تھی جو سکے نارہ تقدیر نارہ رسالہ زندہ یزیدیت سبا کے ساتھ بولا علیہ بولا علیہ بولا علیہ بولا علی کے فضائل ہے جنہیں ہیں کہ علی کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے میں نو جوان دیکھ رہا ہوں مجلس میں آسکتا ہے جو بڑی بڑا دمبر ہے میں بڑا وزنی جملہ کہہ رہا ہوں اور وہ کر رہے ہیں جو زبان سے بات کرو علی کا نام بھی اللہ نے رکھا تھا اور علی کا نام اللہ نے عبدالعلي نہیں رکھا تھا اللہ نے علی ہوکے اللہ نے علی ہوکے اللہ نے علی ہوکے اللہ نے علی ہوکے جملہ میں کہوں گا پھر حقیقے چکھوں گے اللہ نے علی اللہ نے علی ہوکے اب وہ طالب کے بیٹے سے کہا تو بھی علی ہے یہ علی کا سر ہے کہ علی نے کہا تو علی میں عبد نہیں نہیں بات پہنچی نہیں بات پہنچی نہیں یہ غرفِ علی ہے میں پھر علی نے کہا کہ تو اللہ بے توجہ نیازہ حسین ہے علی ہے علی لیکن ایسا علی ہے میں بغیر تمہین کے ایسے خوبصورت بیدار صحیح مجمج میں جملہ نظر کر رہا ہوں علی اتنا علی ہے کہ عبادت اللہ کی کرتا ہے کچھ بننے شاید ساتھ ہوں دے گئے علی اتنا علی ہے کہ عبادت اللہ کی کرتا ہے کرتا مسجد میں مسجد کے دروازے پہ سوالی آگا ہے اور وہاں کے سوال کس کا کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے گا اچھا سوال میرا یہ ہے کہ جب سوال کا دعا یہ ہو کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے گا یہ کوئی ہے تو بندہ نہ دے اللہ کے نام سائل نے اللہ کے نام پر بندے سے باندھا نہ کسی نے دینا تھا نہ کسی سے دیا اسے پھر سوال کیا کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے کسی سے نہیں پھر تیسری بات کوئی ہے جو اللہ کے نام پر نہ کسی سے دینا تھا نہ کسی سے دیا اب سائل چلا اور یہ کہتے چلا اللہ تیرے گھر سے خانی جارہا ہے اگرہ جو اللہ حسنے سے سنسا اگرہ جو اللہ حسنے سے سنسا سائل یہ کہتا ہوا چلا اللہ تیرے گھر سے خانی جارہا ہے سائل یہ کہتا ہوا چلا اللہ تیرے گھر سے خانی جارہا ہے تو ہی دے دے جب اللہ سے مانگا پھر علیہ دی شاہرہ شاہرہ یعنی ہاتھ آپ اٹھے جب اللہ سے مانگا علیہ 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 جب اللہ سے مانگا پھر علیہ اور علیہ نے پوری کائنات کو سندھ آیا اللہ سے مانگو تو ہم دیں گے بھئی درجو اللہ سے مانگو اور پھر ہم مانگو علیہ علیہ سی مانگو تو اللہ دیتا ہے علیہ سے مانگو تو اللہ دیتا ہے اللہ سے مانگو مجھے تو اسرار نہیں آگا میں اسرار نہیں پرسا کیونکہ میں صاحب اسرار ہوں نہیں میں واقف اسرار ہوئی مجھے پتا نہیں آل محمد کے راز کہنا کیونکہ یہ درس میں نے جبرائیل سے جی ہے میں نے نہیں کبھی کہا کہ میں جانتوں آل محمد کہیں جب پانچ چادر کے نیچے جمع ہوئے تھے تو پھر جبرائیل ہمیں سب شانے کے لیے اللہ سے پوچھنا ستا ہے یہ کون ہے یہی معرفت ہے پوچھتے رہو کون ہے جب تک پوچھتے رہو گے یہ کون ہے تب تک معرفت ہے اور جب کہا کہ معرفت ہے تب معرفت ہے اللہ کا نام اللہ کا نام کیا ہے بولو بندے ڈر ڈر کر گئے علی میں پوچھوں اللہ کا نام ایک آوالی اللہ اللہ تو ہے اللہ کا نام ہے علی علی نے اپنا اللہ نے اپنا نام علی کو دی نام رکھا علی کیونکہ اس سے پہلے واقعہ ہو چکا اللہ کا رسول آیا تھا نام 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 سرسارہ ابو طالب نے رکھا اور نام کیے رکھا محمد ایک نام اللہ نے رکھا ایک نام سرسارہ ابو طالب اللہ نے نام رکھا احمد ابو طالب نے رکھا محمد اللہ کو ابو طالب والا زیادہ پسند آ گیا شاوہ شاوہ ان کے ہاتھ اٹھیا بھئی اللہ کو ابو طالب والا نام زیادہ پسند آ گیا اور جب کلمہ پروایا گیا مسلمانوں کو تو پھر اللہ نے اپنے والا نام کلمہ میں شامل نہیں کیا پھر یہ بھی کہا لَا إِلَهَا إِلَىٰ آمد الرسول اللہ پھر کہا پرو لَا إِلَهَا إِلَىٰ محمد الرسول اللہ اور محاینات کو سمجھا دیا جب تک کلمہ پڑھتے رہو گے تمہیں پتا چلتا رہے گا کہ ابو طالب کلمہ پڑھنے والے کو نہیں کہتے ابو طالب کلمہ پڑھنے والے کو نہیں کہتے ابو طالب کلمہ بنانے والے کو نہیں کہتے علی کا نام اللہ نے بیٹھا وچھو اب کون ہو قابلہ کرے گا کوئی ایک صحابی ایسا ہو جس کا نام اللہ نے رکھا ہے ویسے معاشرے میں اللہ رکھے بڑے لیکن ایک ہی نہیں ملے گا جس کا نام اللہ نے رکھا اللہ نے علی کو علی کہا آخری جملہ میں فضائل سے کہہ رہو توجہ ہو کیوں کہ مذہب پڑھنے کے لیے وقت شاہ جائیں اللہ نے علی کو علی کہا کیونکہ اللہ نے ہی کہا تھا اللہ نے علی کو علی کہا کیونکہ علی نے ہی سب سے پہلے اسے اللہ کہا تھا اب یہ انظامات ہم پہ کہ کہیں شرک ہو رہا ہے کہیں غلو ہو رہا ہے بے توجہ علی مصطفی حسن حسین سیدہ ان کے سجدے نکال پھر اللہ سکھ جا سارے ہلا ویہ دوبار ان کے سجدے نکال دے پھر اللہ سکھ جا ایک نام اضافی لے گئے معافی جا علی رسول حسن ان کے سجدے پہ پھر ہمیں اللہ سکھ جا آئیو سیدہ کے سجدے کی بات میں کر گئے مجھے سیدہ کے سجدے کی بات کرنے کا حق نہیں سیدہ کے سجدے پہ بات کریں تو محمد کریں سیدہ کے بعد سجدے پہ بات کریں تو علی کریں کیونکہ سیدہ وہ سیدہ ہے جسے سجدہ کرتے ہوئے یا محمد نے دیکھا یا علی نے دیکھا یہ جس سجدے نکل جائیں معبود کی عبادت تو کون سازد کرے گا اللہ ہے سورج کا نکلنا ثابت کرے گا اللہ ہے اگر سورج کا نکلنا ثابت کرے گا اللہ ہے پھر معاف دیئے گا میں آپ کو فیران کے دربار میں لے جاتا جہاں پہ موسیٰ کہہ رہے تھے کہ میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا اگر تُو خدا ہے تو مغرب سے نکالتا موسیٰ کی نظر میں خدا وہ ہے جو مغرب سے سورج موسیٰ کی نظر میں خدا وہ ہے جو مغرب سے سورج موسیٰ کی نظر میں خدا وہ ہے جو مغرب سے سورج نکالے بھئی توجہو میں جمعہ کے ممبر چھوڑ گئے ہوں تو عبادت مکمل ہے موسیٰ کی نظر میں خدا وہ ہے جو مغرب سے سورج نکالے اس کالے کپڑے کو ہاتھ پہ لے اس دیر زندی کا سجدہ کے کہہ رہا ہوں اگر ابو طالب کے بیٹے کا سجدہ نہ ہوتا تو نسحری سجدہ ہوتا اگر ابو طالب کے بیٹے کا سجدہ نہ ہوتا تو نسحری سجدہ ہوتا سجدہ ہے ابو طالب کے بیٹے کے توجہو فرمائیے ابو طالب کے بیٹے کے سجدوں میں پہچان کروائے کہ اللہ ہے اللہ ہے یہ تقرار کیا کرو اللہ کیا کرو شیعہ سارے اللہ کا ذکر کیا کرو کیونکہ دشمنوں کو فتح چلے کہ اللہ ہمارا ہے اللہ ہے ہی ہمارا ہمارا ہی اللہ ہے ہمارا ہی اللہ ہے ترجو بندوں کو کیا بندو اللہ کا بندوں گا اللہ لے گوں گا اللہ تو کرسی پہ بیٹھ سکتا ہمارا اللہ کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا ہمارے اللہ کے پاس کرسی پہ بیٹھانے کے لئے کوئی ہے ہمارے اللہ کے پاس کرسی پہ بیٹھانے کے لئے کوئی ہے ہمارا اللہ کرسیوں پہ نہیں بیٹھ سکتا ہمارا اللہ مجسم نہیں ہمارے اللہ نے تقصیص نہیں اور اگر تم کہتے رہے اللہ کرسی پہ بیٹھ سکتا اگر تم کہتے رہے اللہ کرسی سے بیٹھتا ہے جو میں نے سننا پھر دل چاہے تو دات دینا میں سمجھا ہوں نہ کہا کرو اللہ کرسی سے بیٹھے گا اگر تم کہتے رہے اللہ کرسی سے بیٹھے گا تو پھر قیامت کے دن نسیری کے عبان پکڑ کے گئے گا میں نہیں کہتا تھا یا اس کا ہاتھ بھی نہیں اٹھا اس لیے لوگ اللہ کی ترسیز نہیں تھا اللہ کی ترسیز نہیں اللہ کا جیسے نہیں اقائد میں باتیں ہوں تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہے تشیئے کے اقائد سمجھانے کے جس پر میں کوئی توہین سمجھ نہیں آئی وہ نحجد بلادہ تب پہلا خطبہ پڑے اسے توہین سمجھ آئے بے توجہ ہو وہ علی جو کہتے تھے تھے کہ میں اس اللہ پہ نہیں مانتا اس اللہ کی عبادت نہیں کھا تھا جسے میں نے دیکھا تھا اس علی کے بھی بیٹی کا تاد نہیں دیکھا جملہ مسائل میں پڑے گئے ہوئے ہیں پتہ نہیں ہمارے لکھا سمجھانے سمجھانے میرے لئے لئے یہی کی خطبہ لیکن کہیں یہ ہے خالص سمجھانے تین جمال انسانوں کو امیر اللہ مہنے کے کھلے ہاتھوں کے ساتھ ایک پتہ کو کامر میں امتا تیرہ سفر کو سینا تیرہ ماتوان کا بھول بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ایک فاطمہ کابر میں ہوگا سوگے آج میں ارسکا میں ارسکا یہ تو میں نہیں بتا سا سا میں اٹھا رہا کیونکہ وہ بیٹی ہے یہ میری جورت تو نہیں کہ میں شبیر کی بیٹی تھے کابر میں اتھرنے کا حال آج دن موزر کے اتھر رہا سات دن جائیں گے پتہ تب چلے گا جب نہ بیس سفر کو دو گواہوں میں سے ایک حسین کی کبر پہ آئے گا سات دن جائیں گے سلام آپ کی زندگی دو گواہوں میں سے شبیر کی کبر پہ یہ جو شہدادی ہے میری مجال کہ میں اس سے جدہ شہادل پر سا پا مصور شاہ جی جہاں بھی آپ ہیں حلق خاصی صاحب جہاں جہاں مومنین بیٹھے میں سب 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 بات دیکھوں پانے ساتھ سے مجھے شہادل پر نہیں آتی اس شہادل پر آپ کا اصلاحات میں برامت نہیں کروانے تو میں حاضر ہو رہا برامت نہیں کروانے کے ورنہ مجھے اس شہادل پر نہیں آتی کیونکہ شہادل پر ان شہیدوں کی پڑی جاتی ہیں جنہیں کسی ایک جگہ پر مار آنے سہیدانسARA مجھے شاہدل پر تیرا سفر تیرا سفر کیا ہوا تھا یہ بھی اللہ کا انسان ہے تو میرے رونے کی تاتھ اجازت دو جمعہ پڑھو تیرا سفر کو کیا ہوا تھا چودہ سو میر میں حسین کا جبری ماتم کرنے والی ازادار ہاتھ پڑھو سجید چودہ سو میر میں شبید کا جبری ماتم یہ اللہ آپ نے سمجھ آگیا جب جب اسے کھولو گے چودہ سو میر میں شبید کا جبری ماتم کرنے والی شہدادی اجازت دو مہمسائی دو جنرے پڑھو یہ وہ شہدادی ہے چوراسی جدیسی تھے سادہ دادا شیمر صرف سکینہ مہمسائی آسلا بھئی حسینہ مہمسائی چوراسی جدیسی تھے چوراسی جدیسی تھے سادہ دادا شیمر صرف سکینہ مہمسائی سکینہ مہمسائی بچے سعداد کیوں اور ہی تھی کسی اور بچے کو شیمر نہیں مارا تھا بار بار اس سعدادی کو کیوں مارا تھا پھر مجھے بات میں سمجھ آیا چونکہ ہر قاتل چاہتا ہے قتل کا گواہ مر جائے یہ سوچ کے شیمر میں اتنا مارا ہے اتنا مارا ہے اتنا مارا ہے یہ جملہ بابا نسان شاہدی آج تک ممبر سے نہیں پڑا گیا اس سعدادی کے مسائل میں جو میں پڑھنے جارا ہوں اس ممبر کی عزت کی قسم ہے چودہ سو میری گودھرنے کے بعد شیمر خود حیرام تھا میں نے اتنا مارا ہے پھر سکینہ زمدہ ہے سلامت ہو یار جو ماتل کر چکے جنہیں ہاتھ سینے پہ آگئے ہیں شیمر خود پریشان تھا میں نے اتنا مارا آبان لوہ سلامت ہو جو من نے ماتل کرنے کی تیاری خرق کے بیعت پہ ہو جن کا مراج ہے کہ آج سیدہ امہ رواب کو پرسازین ہے آج سیدہ زینب کو پرسازین ہے تمہیں پتا آج کریمِ کروالا کا خاص پرسائے ہیں علی اسکر کا جھولا مرامد ہونا شہادت علی اسکر کی پڑھی جائے گا تو پھر صرف سیدہ امہ رواب آتی ہے جس دن شہادت پڑھی جائے گا سارے جنابِ مخلومہ پاک کی اس دن حسین خود پشریف لاتے ہیں جبکہ آج میرے سینے پر سونے والی کی شہادت پڑھی جائے گی آج میری قتل کی چاشدین عباس شہدادی کی شہادت پڑھی جائے گی اس دن شفیق خود پشریف لاتے ہیں وہ بندے جو باہر کھئے ہوئے حیران ہو رہے ہیں چار سال کی عمر میں بچیاں زخمی ہو جاتی ہیں ہمیں پوری کائنات میں کوئی مثال دکھا کہ چار سال کی عمر میں فلان بچی بھولی ہو گئی تھی سیدہ سلامت پڑھی جائے گا سیدہ سلامت پڑھی جائے گا مجھے کوئی دل نہیں کی مسائل نہیں شہدادی بڑی زخمی تھی شہدادی بڑی زخمی تھی مظلومہ بڑی زخمی تھی مظلومہ بڑی زخمی تھی شہدادی بڑی زخمی تھی جو بندہ سرنا چاہتا تک اتنی زخمی تھی جدہ زخمی تھی پاک زخمی تھی کلائیاں زخمی تھی ہاتھ زخمی تھی پیر اتنے زخمی تھی کہ پیروں کے تلوہوں سے جلد ہو گئی تھی جب آتھا یدی ماتھا نہیں کر ستا اسے اگنا لفت خوناؤ جاہاں سے سکینہ فیر رکھاتی تھی زمین سرک رجاتی تھی شہدادی اتنی زخمی تھی اتنا زخمی ہو کوئی کچھا تو پھر اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنی پوپی سے کہتا ہے میرے کام دکھتے ہیں میرے کام دکھتے ہیں میرے پیروں میں درد ہوتا نفیش بندہ کام سائے جو اگر جملے پہ ماتن نہ کرے ملک شاہ بیتنے زخموں پہ بعد ہر قدم پہ آکے سجاد سے کہتی تھی سجاد تاہوک سے کنا تو بھرد نہیں کرتا شهاہ نمیرے Him aunque بہنہ نمیرے مجید نمیرے نمیر سجاد ٹاک سے گلات و نی دکھا سجاد ٹاک سے گلات و درد نہیں کرتا سجاد ٹاک سے جلات و نی درد کرتا جس بندے کو ابھی سمجھ لی ہے شرادہ کی تنی لخمی تھی سکینہ کی تنی لخمی تھی ایک مقام پہ آکے آوال دیکھ کہتی لفت ہے کہ میں پرچھوڑ جا پیشت دیارت لیا لفت اتنا سست ہے خوشت ہے کوئی بات کی برباش رکھ سے بھی آگے آوال دیکھ کہتی سجاد میں نے کبھی کانو کی شخیت کی سجاد کہتے نہیں نے کبھیwu ملے کی شخیت کی سجاد کہتے نہیں میں نے کھرو کسی دیارے کی کہتی نہیں اللہ کریم اللہ ستھوڑ سجاد موسیقی 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 ہر سکینہ دعا کر شہزادی کہتی سجاد دعا سے زدری ہے جب یہ گھر جائے ان کے گھروں کو کسی سے آگ نہ لگائی دن بھی روکی تھی رات بھی روکی دن بھی روکی تھی رات بھی روکی میرا دم جانے میں شہاد پڑھوں دن بھی روکی تھی رات بھی روکی تھی دن بھی روکی تھی رات بھی روکی بڑا بندر قیام کے دربار سے پیدا آگیا سجاد دربار میں پاک زندگان میں کوئی شہزادی ہے جو اتنے لوگ سے روکی ہے شام کے لوگ سکھو دی سکتے سجاد فرماتا دروہ وجہ حاکم سے کہے میں نے بہن سے پوچھا نہیں میرا ایک کام کر دے میرا وعدہ ہو گیا سجاد informs سجاد کہتا ہے میرے بابا فرماتا ہے یا لائن کہتا جا سجاد سے کہے میری طب سے کوئی مدندری لیکن ایک شروع ہے بے بھی بلائے پاک چلا جائے مجھے کوئی اطلاع نہیں سجادہ والدے کے کہتے ہیں اٹھ سکینہ آج کائنات کو بتا میں حسین کی بیڈی ہوں سکینہ آئی سجر کو میں اپنی پیشانی ایسے رکھی کہ سکینہ کے سن سے لہو جاری ہوا ایک بار دربار کی طرف دنگر کے سکینہ والدے کے کہتی جا بابا جب میں ملنے آئی تھی تیر چل رہے تھے بابا آج تیر نہیں حال منہ سے رہی انصر رہا حال منہ سے رہی انصر رہا بابا آج میں آواز دے کے کہتی بابا جنران میں آجاؤ حسین کے ساروالہ صندوق خلا سکین کے سار میں پرواز کی پرواز کرتے کرتے شکین نصر سلافوں سے خدر کے جنران میں آگیا ہر رہم کو سلام کرنے کے بعد سکینہ نے دواف کیا سکینہ کا سکینہ کا آبا بن گئی حسین آدی بن گئے دواف کرتے رہے سکینہ نے چھولی پھیلا دی چھولی میں شکین آگئے سکینہ زمین پہ بیٹھ گئی یدین پہ بیٹھ کے آواز دے کے کہتی بابا آنکھیں کھول کے دیکھ تیری بیگی سارے دین ساری کی عمر میں پوڑی ہو گئی ہے بابا میں دیواروں کے سہارے پہ چلتی ہوں بابا بابا میری ہنگی آنکھ ہو گئی ہے سکینہ آنکھیں کھولی سکینہ آدی کے کہتی ہے بابا تری لگے کسرے کھٹی ہے کوب پہ گہ رہا تھا یہ تری لگے کھٹتا سکینہ آدی کے کہتا ہے جس نے خاطر نہیں کیا بھی لگے اس کا زمدہ ہنے شکینہ آدی کے سکینہ آدی تجھوے تو کھوم سے بچائے بھائے آواز دے کے کہتی بابا تیرے مقتل میں آئی تھی قادر میں مارا تھا میرا مرگ نہ پھٹ رہا تھا جابا شاہ میں قریبہ میں کھٹے پھٹے میں نے دور اتر گئے بابا پھر پیارا محبت کو کافلہ چلا گیا پہکر بنا رہ گئی پھر سر لے میں آیا بابا میں نوپیل کوئے کے ساتھ دور کی رہی بابا میرے پیاروں کے دلوں سے جلدو کھر گئی بابا پھر ساکھ کا بادار آ گیا ساکھ کے بادار میں آمدے پتھر بار دی تھی دیت کی چھوٹی مہتر باگی کی بہتی ہے بابا آسرا 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 دیو اشاہد اچھل میں رہتے رہتے شخیل اچانک فرس دیتی بابا کا سر سینے پہ رکھا ہزارہ سنے آمار دے کے دلے بابا آج کم اتر گیا بابا کا سر سینے پرسک ہو آلار ہو شخیل ہی آکھ کے بات بھولی ساکھینہ کی شاہے ہزارہ سنے آکھ کے باتو ہمیں لگی ساکھینہ چوکے ساکھینہ پچھاٹھ کرے ساکھینہ نے کہا اینکہ نے کہا مہینہ نے کہا بابا کیا بابا کیا گیا بابا کیا گیا سجاد نے سجینہ کے جنادہ زدینے والے ہاتھ پہ اٹھایا تھا کیسے اٹھایا تھا بیویوں کے ہاتھ دیکھتے سجاد ایک بار سجینہ کے ساتھ میں سجینہ آئی بات جد تھا خود میرے ہاتھ پہ آ کہ پہ آئی بات جنہوں نے پہ آئی بات جنہوں نے سجینہ ..."